جذبہ دیکھئے یہ جوش دیکھئے بھارت مہدہ کی جائے کے جو نعرے یہاں پر لگ رہے ہیں سود صاحب اس پوری فرقیہ کو دیکھئے کی کتنے لوگ یہاں بیٹھ سکتے ہیں کتنا بڑا سٹیڈیم یہاں بن گیا ہے آس پاس کے گاؤں اور شہروں کے لیے پریٹنگ کی درشتی سے بھی یہ مہتوپور ہو جاتا ہے جی آپ جیسا مسٹر مشتہ نے بتایا تقریباً پچاس ہزار کی یہاں پر اب اکومیڈیشن ہے بیٹھنے کی اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک میوزیم ہے بہت بڑا جس میں بی ایس ایف کے ہسٹوریکل چیزیں اس کے اندر میں پچھلے ستر تقریباً پچھ پنچ ہپن سالوں میں ستاون سالوں میں جو بھی بنے ہیں وہاں پر بنی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر بی ایس ایف کے بارے میں کئی چیزیں وہاں پر بتائی جاتی ہے دیش کے بارے میں کئی چیزیں وہاں پر میوزیم میں ہیں اور آپ نے یہ بہت صحیح بات کہی اور جیسا آپ نے بلکل صحیح کا پریٹک کے حساب سے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے اور اتنی یہاں پر لوگ آنے کی وجہ سے اس علاقے کی ایکانومی میں بھی بہت فرق پڑتا ہے لوگوں کو یہاں پر روز مرہ کے لیے جو سمان بیشنا ہے لوگوں کے کھانے پینے کے لیے ہے اور چھوٹے چھوٹے سونوں اور وغیرہ بیشتے ہیں اس سب سے لوگوں کی ایکانومی میں بھی اس علاقے میں بہت فرق پڑا ہے مجھے اس بات کرتی اور یہ میں ذکر ضرور اس کا کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ ہوتے ہیں عام لوگ ہوتے ہیں بہت مند میں سمان بھرا ہوتا ہے اپنے سینکوں کے لیے اس سے بہتر اس سے بہتر اور کیا ملاقات ہو سکتی ہے دیکھیں انشاست ہوتے ہیں سپاہی وردی میں ہے وہ آپ سے باتچیت نہیں کر سکتے لیکن اس سے بہتر کوئی اداہرن یہ تو آپ آپ کہیں بھی آپ جائے گواہ میں جائیے یا کہیں پر کسی پوائنٹ پر جائیے ساؤتھ میں آپ پوچھئے کہ آپ واگھا گیا ہے کیا واگھا نہیں ہے اٹاری اٹاری کیا آپ وہ وہ جگہ نہ کچھ تو بلتے ہاں ہم گئے ہیں کچھ بلتے سار ہم جانا چاہتے ہیں کیوں جانا چاہتے ہیں نہ کہ ہم خود جانا چاہتے ہیں ہم اپنے پوری ہمارا پورا فیملی جو ہے ان کو دیکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پر اگر آپ جائیں گے آپ کا سینہ بلکل چھوڑا ہو جاتا ہے چھپانی انچ نہیں وہ ستر انچ کا ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ایک گانا میں آپ کو بتا ہے بی اے سیب سنگ جو ہے جو میں نے خود بنایا تھا اس کو اے آر رحمان نے میوجک دیا ہے سارونچہ سینہ تانے ہم ہی دھٹے سیما پر گاؤں سہر چھوڑ آیا ہم ہی دھٹے سیما پر یہ میرا بی اے سیب کا گانا ہے جو اے آر رحمان نے میوجک دیا ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک موومنٹ کو آڈینیٹڈ ہوتا ہے مطلب اگر ایک بالشت رسٹی بھارت کی طرف سے کھچتی ہے ہمارے دھوج کی تو وہی ایک بالشت پاکستان کی طرف سے بھی کھچتی ہے اس کو کو آڈینیٹ کیا جاتا ہے تاکہ دونوں جھنڈے بلکل ایک ساتھ سوٹساب اتر کرائیں آپ نے آپ نے کو آڈینیشن کی بات کہی ایک جرنلسٹ ہے امریکن جرنلسٹ مائیکل پولن انہوں نے اس کی سیرمنی کو دیکھا اور انہوں نے کہا ہے کہ ان ایکسٹریملی کیرفلی کوریو گرافٹ کانٹیسٹ جس کو کہتے ہیں تو ایک طرح سے ہم یہاں پر اس کو کانٹیسٹ بھی شو کر رہے ہیں اور اس کانٹیسٹ کو ہم لوگ کیرفلی کو آڈینیٹ کر کے اس کانٹیسٹ کو شو کر رہے ہیں اور آپ ابھی دیکھیں آپ یہ جھنڈا اتار رہے ہیں بلکل کوارڈینیٹڈ طریقے سے نیچے آئے گا جھنڈا اور ہم درشکوں کو بھی بتا دیں کہ درستان بہت سالوں سے پرچلت ہو گیا واغہ کے نام سے لیکن واغہ جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں پڑھنے والا گاؤں ہے اٹاری بھارت کے حصے میں پڑھنے والا گاؤں ہے اس لیے صحیح طریقہ اس بورڈر کیا نام لینے کا ہے اٹاری بھارت کے بیڑوں کو اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ابھی نندن کو ابھی نندن کرنے کے لیے اور وہاں ہوا ہی تھا ابھی نندن ہمیں پتہ ہے اس دن رات کو جب وہ آئے رات کو نو بجے کیا ابھی نندن ہوا تھا یہ گیٹ جو ہے یہ بہت اونچا گئے تھا یہ دواج اتارا جا رہا ہے ابھی دیکھیں بجو ایک ساتھ میں دواج دونوں کا پاکستان اور انڈیا کا ایک ساتھ میں اتارا جا رہا ہے اور ان کا سگرونیشن کوڑی نیشن آپ دیکھیں گے تو پھر یہاں پر ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ جو وردی میں ہیں اور جو ٹوپی لگائے ہوئے ہیں انہیں سلیوٹ کرنا ہے اس سمیں بلکل یہ جو ہے بیٹنگ در ریٹریٹ جب ہوتا ہے جب یہ پریسیڈنٹ ہاؤس میں بھی ہوتا ہے جب بیٹنگ در ریٹریٹ ہوتا ہے جو انفرم پہن کے ہیں کیا پہن کر کے ہیں وہ بلکل سلیوٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ دیش کے لیے سلیوٹ کرتے ہیں دیش کے بیروں کے لیے دیش کے سہیدوں کے لیے سلیوٹ کرتے رہے ہیں ہم وہاں کی تصویریں اور وہاں کی آواز سنتے ہیں موسیقی 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 موسیقی